شخصیت کی اہمیت نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اور اکمل نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا سب سے عالی نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُمْ اب یہ حکیموں یا ڈاکٹروں یا مولویوں یا عورتوں یا مردوں یا عربوں یا عجم لدلگرہ مجھے آپ کے رب کی قسم آپ ان کو بتا دیں لَا يُؤْمِنُونَ حَفْتَى يُحَكَّمُوا كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنُمْ جب تک آپ کی بات کے سامنے سر نہیں چکائیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے تو ہمارے دلوں سے اللہ کے نبی کی شخصیت کا تاثر اٹھ گیا ہے بہت کمزور پڑ گیا ہے لہذا آپ کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا وزن ہوتا ہے جب شخصیت کا وزن ہوتا ہے ایک ایس ایس پی تبلیغ میں چار مہینے لگا رہا تھا وہ آیا فیصلہ باب تو میں نے ان سے کہا کہ جو آج کل ایس ایس پی ہے یہ سینٹر موڈل سکول لاہور میں میرا روم میڈ بھی تھا میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا تو چلی میں آپ کو اس سے ملاتا ہوں ہم مسجد سے نکلے تو جو سامنے پولیس ہیڈ پورٹر کا دروازہ تھا جو پولیس والوں کے لیے ہوتا ہے یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں جب تک آپ کسی شخص کی حیثیت کو نہیں جانتے اس کی بات کو آپ کوئی وزن نہیں دے سکتے اس لیے تو سند ہے کس نے کہا کہاں سے آئی یہ خبر وہاں ایک صفائی کھڑا تھا اب میری بھی داڑی سرپر ٹوپی شدید گرمی تھی اور ایس ایس پی صاحب کی بھی داڑی چار مہنے لگا رہے تھے سرپر ٹوپی پولیس والا کھڑا تھا تالہ لگا ہوا تھا تو یہ ایس ایس پی فیصلہ بات سے ریسنٹی ٹرانسفر ہو کر کوئیٹہ گئے تھے وہاں سے چار مہنے کے لیے نکل گئے تو اس نے کہا بھائی دروازہ تو کھول دو اسے کیا خبر یہ ایس ایس پی عبدالخالق داڑی رکھی دو مولوی صاحبیں میں نے نک کی جاننا تو اس نے یہاں ہاتھ رکھے کتوں آؤ وہ اتو آؤ کا مطلب تھا پونہ کلومیٹر ایک گیٹ تھا عوام کے لیے اور جون کا مہینہ تھا عبدالخالق صاحب نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی بڑی گرمی ہے دروازہ کھول دے صاحب سنے نہیں تیسی اتو آؤ پھر محنت کی تھے بھائی بہت گرمی ہے تیری مہربانی ہے تو دروازہ کھول دے ایک تھا تیسی مولوی مگر پہ جان دے تو میرے کل چابی کوئی نہیں انہیں کہا میرا نام عبدالخالق ہے انہیں کہا سار سار رکوعے چلا گیا ایسے اس کا ہاتھ کان پر آتا اس نے ایسے کر گیا چابی نہیں پالی اس سے دروازہ نہیں کھول رہا تھا میں کہلے ابھی ہک گلدہ پتہ لگ گیا جب تک حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے تھا کرتے رو سیرت کانفرنسیں کرو سیرت کے جلسے کرو وہ اترائی نہیں دل میں تو اللہ کے نبی کی عظمت نہیں ہے پہلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا شعیہ کم فانی اتلکو لسانک بے وحی شعیہ دونوں اسرائیل کے نبی کھڑا ہو جاؤ تیری زبان پہ وحی آئے گی اور وہ بولے گی خود بخود تو شعیہ کہنے لگے یا سماؤ اسمعی یا ارض انستی ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین ویرید ان یحول الریف الی الفلا والملك فی رعا ویبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا اجعل السکینة لباسه والبر شعاره والحکمت منطقه والعدل حدیه والاسلام ملته وآحمد اسمه اہدی بهی بعد الضلالة وعرف بهی بعد النکر واغثر بهی بعد القل واغنی بهی بعد العیل واجعل امته مبحدین مؤمنین مسدقین بما جاءت به الرسل واجعل دائرة الصور علامن خالفہ یہ میں نے لمبی حدیث سے چند جملے آپ کو سنائے ہیں اور مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت بڑا نبی بھیج رہا ہوں اس میں سے ایک بحث کا ترجمہ کرتا ہوں لا یقول الخنا ایسا نبی آئے گا زندگی بھر اس کی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا زندگی بھر یہاں سے دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ افلا امبیوکا بے ملاکہ جیسے اونچی ہوتی ہے ایسے میری شریعت میں وہ سب سے اونچی چیز تمہیں بتانے لگا ما ہوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے تو آپ مجھے دیکھیں سارے میری طرح توجہ فرمائے امبیویل چھڑ دے ہو بھائی آپ نے یوں کیا اور اس کو یوں کیا اور کینچی کی طرح اپنی زبان کو کٹا پھر کہا کفہ آدھا ماز اس پہ قابل رکھے اس طرح چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے یہ کون ہے جس کو یوں کر کے سمجھا رہے ہیں اب نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگی چودہ سو چھتیس ہجری میں نو سال پہل میں اردن گیا جماعت میں وہاں سے عربت گئے ہماری جماعت وہاں حضرت معاذ ابن جبل کا مزار ہے میں فاتحہ کے لیے اندر گیا سورہ مزار خوشبو سے مہک رہا تھا قبر کے اوپر چادریں تھیں میں سمجھا یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا اس نے میرے چہرے کی حیرت کو پہچانا کہنے گا آپ کو خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا جی آ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں ہیں ان چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی میں نے کہا یہی لگتا ہے کہ سنگو تو میں نے ایک ایک کر کے چھ ساتھ چادریں تھی ساری سنگی کسی میں خوشبو نہیں تھی انہوں نے کہا اس قبر سے آ رہے اور کب وہ ان کا انتقال ہوا تھا اٹھارہ ہجری میں ساتھ بیٹے کی قبر بھی عبد الرحمن بن ماز اور میں کب گیا تھا چودہ سو چھتیس ہجری میں کتنے سال گزر گئے اٹھارہ سو چوبیس کے قریب سال گزر گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور میرے نبیوں نے سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں سوان پہ قابو رکھنا گھر اجڑ گئے رشتے ٹوٹ گئے تلاکیں ہو گئیں دشمنیاں پڑ گئیں صرف اس ایک کے پیچھے